اگر آپ کی یو ایس بھی صحیح طرح سے پروپر ورک نہیں کر رہی تو آپ کو اس کو فارمیٹ کر لینا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں کس طرح ہم اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں پن ڈرائیو لگانے کے بعد آپ اپنا سمپلی مائی کمپیوٹر اوپن کریں یہاں پر آپ کو فلیش ڈرائیو نظر آ رہی ہے آپ نے سمپلی اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے جیسے ہی رائٹ کلک کریں گے تو ایک ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ہمارے پاس یہاں پر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے فارمیٹ اور سیلیکٹ کرنا ہے اس کو کلک کر کے اوپن کر لینا ہے جیسے ہم اس کو کلک کر کے اوپن کریں گے تو ہمارے پاس فارمیٹنگ کا ڈائیو لگ بوکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے ہم اپنا پروسیس جہاں اس کو شروع کریں گے یہاں پر دو فائلز ہیں انٹی ایف ایس اور فیٹ تھرٹی ٹو آپ نے انٹی ایف ایس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور چیک کے بٹن پر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ کو فارمیٹنگ یا کوک فارمیٹنگ لکھا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈائیو لگ بوکس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا آپ نے جسٹ اس کے اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے تو پروسیسنگ جو ہے وہ بیگراؤنڈ میں شروع ہو جائے گی اور آپ کی جو فلیش ڈرائیو ہے وہ فارمیٹ ہو جائے گی یعنی کہ جو بھی اگر اس میں کوئی ایشو ہے میڈیا سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا اور آپ کی جو فلیش ہے وہ نورملی ورک کرنا شروع کر دے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں